ملزمان انویسٹیگیشن ہے قاسم صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کس طریقے سے ٹریس کیا کہاں سے ملزمان کو گرفتار کیا کیسے ریکاوری کروائی یہ سب انہی سے جانتے ہیں قاسم صاحب سلام علیکم قاسم صاحب بڑا کارنامہ انجام دیا آپ شکر الحمدللہ اللہ تعالی کا حسان ہے قاسم صاحب کہاں سے گرفتار کیا جب ایف ای آر ہو گئی تو اس کے بعد آپ نے نمبر کے ذریعے ٹریس کیا سی ڈی آر کے ذریعے یا کیا پروسس کیا اس کو ٹریس آؤٹ کرنے کے سب سے پہلے تو جب واردت ہوئی ہے یہ ٹائم تھا تقریباً سوہ آٹھ بجے کا تو اس وقت لائٹ بھی گئی ہوئی تھی تو وہ جو سی سی ٹی وی کیمرے ہیں وہ سارے اتنی جو انہ واضح طور پر نہیں تھے بگی ہمیں ایک قلو مل گیا کہ یہ جو تجوری ہے نا یہ تجوری گئی ہے ادھر سے وایا جیا موسا شیح پورا کی طرف تو شیح پورا میں رستے میں موٹر سائیکل بائک پر دیکھے جانا تجوری اتنا بڑا مشکل ہے تو میں نے سپوز کر لیا ہے کہ میں نے کہا یہ کوٹ عبدال مالک کے لگ بھاگی جو کہیں ہوگی میں نے مالک جو تھے فیکٹری کو ان کو بلایا میں نے کہا جی آپ کے جو ورکرز ہیں ان میں کون کون سے کوٹ عبدال مالک کے کس کس کا تعلق ہے انہوں نے بتایا جی ہمارے یہ تین چار ملا زمین ان کا تعلق کوٹ عبدال مالک سے ہے جو انہوں نے اس کی مطلب کے وان بے وان اس کی میں نے انٹیروگیشن کی تو ان سے پتا چلا کہ ایک جو بابا جی ہے نا ان کا بیٹا ہے وہ جو انہ کوئی کام شام نہیں کرتا اور دو تین سے ان سے نراض ہو کرنا گھر سے چلا گیا میں نے کہا بابا جی اس کو بلائیں لیکن وہ دو تین گھنٹیں ویٹ کیا وہ نہیں آیا پھر ہم نے اس پر ریڈ کر کے تو اس کو کھڑیاں والا سے جو انہ مطلب کے گرفتار کر لیا گرفتار کرنے کے بعد پھر اس نے انکشاف کیا کہ میرے ساتھ دو بندے اور بھی ہیں وہ مری گئے ہوئے تھے تو پھر ان کو جو انہوں نے ادھر ناکہ لگا لیا تو ادھر شادرہ کے علاقے سے ہی ہم نے ان کو بیوانا گرفتار کرتا ہے اچھا وہ مری گئے ہوئے تھے جو اس کے ساتھی تھے جی جی مری گئے ہوئے تھے گومنے پھرنے کے لیے ذاری بات ہے اتنی بڑی امانٹ ان کے ہاتھ لگی ہوئی تھی تو وہ گومنے پھرنے کے لیے گئے ہوئے تھے باقی ادھر ہم نے ان کو لوکیشن وغیرہ اور جدید ٹکنالوجی کے استعمال کرتے ہوئے جب شادرہ پہنچے ہیں تو ہم نے ان کو کیپچر کر لیا یہ تین چار دن میں انہوں نے تقریباً سولہ لاکھ روپے خرچ کر لیا نہیں ابھی یہ ہے ایک آتے دن میں مطلب کے ریکاوری جتنی ہو سکتی تھی وہ ہم نے ایک دن میں ریکاوری ہوئی ہے پینتیس لاکھ جی بالکل یہ ساڑھے پینتیس لاکھ کے قریب ہے جو ایک دن میں ہوئی ہے باقی وہ جو ہے نا وہ انشاءاللہ اشنات پریڈ کے ایڈنٹیفکیشن پریڈ میں اندر باندھ ہیں جب آئیں گے ریمانڈ پہ ہوں گے تو مزید ریکاوری انشاءاللہ ہم جو انہوں سے کر رہے ہیں تو یہ جو ریکاوری کی ہے ایک ہی شخص کے پاس پیسہ تھا انہوں نے پلان کیوں بنایا کیسے بنایا یہ ساری چیزیں سامنے آئیں پلان اس طرح انہوں نے بنایا کہ یہ جو تھا نا وہ بابا جی جن کی بات کر رہا ہوں ان کا جو بیٹا تھا وہ چھ سال پہلے ان کے پاس کام کرتا تھا وہ کام کرتا تھا وہ دس بارہ دن پہلے جو انہوں نے ان کے پاس آیا بھی ہے وہ نا تفتیش کے دوران اس نے ساری چیز جو انہوں نے اگلی ہے بتایا اس نے کہا جی دس دن کے بعد آیا ہوں میں نے پوری ریکی کی ہے میں نے اپنے دوستوں کے انوال کیا ہے تو میں نے کہا یار ادھر ہینڈسوم ماؤنٹ ہمیں مل سکتی ہے تو اسی پلان کے طے تھی وہ جو انہوں نے بندے آئے ہیں تو وہ تجوری لے کے چلے گا اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کی پہلی ڈکیٹی تھی یا پہلے بھی ان کا کوئی کرمینل ریکڈ موجود ہے جی بالکل کرمینل ریکارڈ بالکل موجود ہے شاہ حدور فیاض نامی بندہ یہ اس کا سرون ہے اس کا پہلے بھی ریکارڈ موجود ہے اور اس کے ساتھ کیسر نامی بندہ ہے اس کا بھی ریکارڈ موجود ہے یہ جو ساجد نامی لڑکا ہے جو پہلے بھی تھا چھوٹی موٹی بار تھا تو میں باقی اس کا ریکارڈ پکڑا نہیں جا سکا آج تک یہ پہلی دفعہ پکڑا جائے گا یہ ساجد جو ہے وہ اس بابا جی کا بیٹا تھا جو فیکٹری میں کام کرتا رہا ہے جس کو پتا تھا کہ کہاں پہ پیسے رکھے جاتے ہیں جی بالکل یہ صاحب کا انکمل آزم بھی تھا تو یہ جو نا وہ بابا جی کا بیٹا تھا شادرہ کو ویسے اس تھانے کو کافی مشکل قرار دیا جاتا ہے اس معاملے میں کہ خصوصاً ڈکیتی رازنی چوری اور اس کے علاوہ قتل کی وارداتیں کافی ہوتی ہیں ابھی جی بالکل شادرہ پاپولیٹڈ ایریہ ہے نا آپ لگائیں کہ لہور کے مطلب پاکی ایریہ اس کے نسبت یہ پاپولیٹڈ ایریہ ہے تو اس میں پولیس ٹیشنز جو ہے نا صرف دو ورکنگ کر رہے ہیں ایک شادرہ ٹاؤن ایک شادرہ ہے اس لحاظ سے جو پولیس کے لیے یہ کافی ٹاف ٹائم ہوتا ہے یہ باتائے گا کہ یہ جو ساجد ہے اور اس کے جو بابا جی ہیں جو اس کے بزرگ ہیں اس کے والد ہیں انہوں نے کوئی اپروچ کیا آپ کو اس حوالے سے یا ان کے دل میں سوفٹ کارنر ہے اس کو بچانے کے لیے یا کوئی ریلیف لینے کے لیے جی بالکل ان کو پہلے پتا نہیں تھا کہ وہ ہے انوالو یا نہیں ہے وہ تو ہم نے اپنی انٹیروگیشن کے ذریعے پتا چلا یا کیا باقی انہوں نے ابھی تک ہمارے ساتھ کوئی رافتہ نہیں کیا یا اپروچ نہیں کیا باقی دو کا تعلق کہاں سے کورٹ عبدال مالک سے یہ ہے یہ بتائی گا کہ یہ جو ڈکیتی ہوئی ہے یہ دو مٹ سائیکل پہ ہوئی ہے یا ایک پہ ہوئی ہے یہ دو پہ تھے یہ ٹوٹل چار آدمی تھے تین تو ہم نے پکڑ لیے ایک بندہ جو نا بھی وہ مفرور ہے وہ باہر ہی کھڑا تھا وہ ان کی ریکی کے لیے مجھو تھا تین ہی اندر گئے ہیں تینوں نے سارا کام ڈالا وہ چوتھ تھا جو نا ان کی بقول کی وہ باگ گیا تھا لیکن ہم نے اس کا مو بند کرنے کے لیے کچھ رکبوں سے بھی دے دی ہے یہ اس واقعے میں دیکھا جائے تو اس میں سب سے بڑی بات یہ نظر آتی ہے کہ کلو وہیں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ اس نے آتے ہی اس آفیس کا رکیا کہ جہاں پر تجوری موجود تھی اس کا مطلب ہے کوئی گھر کا بندہ ہی ہے یہ کوئی مزدور یا کسی کارکونے فیکٹری کا ملازم ہے یہ بالکل یہ ہے تو ویری انیشیل جو مطلب کی انویسٹیگیشن تھی اس ہی میں ہمیں پتا چل گیا یہ بندہ جو ہے نا جو پوری فیکٹری سے مطلب کہ جو جانتا ہے یو پی ایس کا بٹن کدھر ہے لائٹس کدھر سے آن ہوتی ہیں کدھر سے آف ہونی ہیں انٹری کدھر سے ہے ایکزٹ کدھر سے ہے وہ سارا اس کو پتا تھا اور اس کو یہ بھی پتا تھا کہ ادھر چوکیدار نہیں ہے چوکیدار کے پاس ویپن نہیں ہے لوگ لاکھوں کرونوں کا کاروبار کرتے ہیں لیکن وہ یہ چوکیدار رکھنے سے پتا نہیں کیوں کہ تراتے ہیں یہ لوگوں کی غلطی ہے بلکل بہت بڑا ڈرابیک ہے اگر آپ کی اتنی بڑی امانٹ ہے اتنا بڑا کاروبار کر رہے ہیں اگر داس پندرہ بیس ہزار آپ کسی چوکیدار کو دے دیتے تھے اس میں کوئی خرج نہیں ہے اپلیشیٹ کیا گیا آپ کو فیکٹری مالکان کی جانب سے یا لوگوں کی جانب سے کہ آپ نے تین دن کے اندر یہ ڈکے تھی کیونکہ پولیس پہ تنج تو تنقید تو بہت نشتر چلا جاتے ہیں اپلیشیٹ بھی کیا گیا آپ کو ہم تو کر رہے ہیں آپ کو اپلیشیٹ کیا آپ نے بہت جلدی اس کو ٹریس اوٹ کیا جی الحمدللہ مطلب کہ یہ میڈیا کوریج بھی ہوئی تھی پریس کانفرنس ہوئی تھی پیدا ہمارے افسران ہیں جی بالکل اپریسیشن لیٹرز جو ملے ہیں ہمیں جو سیٹیفکیٹس ہیں وہ ملے ہیں تو الحمدللہ ایم سیٹیس وائیڈ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو آپ کو کلوز ملے اور آپ پہنچے آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ عوام کا تعاون اگر پولیس کے ساتھ ہو تو ڈکیٹی یا اس قسم کی جتنی واردات ہیں وہ جلد جلد ٹریس ہو سکتی جی ڈیفینیٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب تک عوام ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرے گی ہم کسی کام کے نہیں ہیں ظاہری بات ہے کہ ہم تو وقوع عجب ہوا ہے پولیس پہنچ جاتی ہے اپنی انیشیٹ کر دیتی ہے باقی جو اصل معاملہ تھا وہ جو ادھر موقع پر موجود گواہان ہیں وہ ہیں کہ وہ ہمیں بتائیں ان کے ہلیاجات کیا تھے وہ کیسے کت کٹ کٹ کے تھے اور اس کے بعد جن لوگوں نے سی سی ٹی وی کیمرے لگائے ہیں وہ اگر ہمیں بروقت سی سی ٹی وی کیمرہ مطلب ان تک اپروچ دے دیتے ہیں ہم ادھر سے ہمیں کلو مل جاتا ہے یا اور موبائل فونز جیو فینسنگ ویر آیا یا کسی ڈیٹے سے مل جاتا ہے تو لوگ اگر تاون کریں گے تو ڈیفنیٹ ہمارے لئے کام آسان ہوگا پولیس نے بندے گرفتار کر لی ہیں اس کا مطلب کابش اچھی کیوں نہیں پولیس جو سب سے بہترین اس میں ہے وہ کاسم گجر ہے وہ بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا لڑکا ہے اس کے بعد اسید یساق صاحب ہیں ڈی ایس پی وہ بھی ایک نائس انسان ہے اس کے بعد پیچھے نویز صاحب ہیں ایس پی نویز صاحب نویز ارشاد صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں تو الحمدللہ ہم مطمئن ہیں ویسے سارے کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھا ہی نہیں ہوگی لیکن ان تینوں کی کابش ہمارے ساتھ ہیں اور ہم بڑے خوش ہیں اور مطمئن ہیں اچھا ہوگا ہمارے صاحب مزید بھی اچھا ہوگا اچھا یہ بتائیں کہ اس کے بعد آپ نے پھر پولیس کو اپلیکشن دی پولیس کا رویہ بھی ٹھیک رہا اور پھر ڈیٹا وغیرہ نکلوانے میں آپ نے ہی مدد کی انہوں نے بھی کی مطلب آن بورڈ رہے آپ پھر ماملے جی جی بلکل وہ ہمارے ساتھ جس طرح جس طرح ہم نے چاہا ہے اس طرح اس طرح انہوں نے کی ہے وہ ہمارے مکمل طور پر انہوں نے ہمارا ساتھ دی ہے جس طرح ہم نے چاہا ہے بلکل ویسے ہی وہ چلے ہیں اس میں جو سب سے مین پہ ہے وہ قاسم گجری ہے اچھا اتنے بڑا کاروبار ہوتا ہے یا فیکٹری ہوتی ہے تو انسان گارڈ وغیرہ رکھتا ہے کوئی اپنی تحفظ کے لئے افاظت کے لئے اتنے عرصے سے پہلا یہ کیس سامنے آئے اس لئے آپ نے اس طرف توجہ نہیں کی ہمارے پاس تین گارڈ موجود ہیں ہماری فیکٹری آٹھ ساڑھے آٹھ بجے بند ہو جاتی ہے لیکن اس دن کچھ ایسا ہوا کہ لائٹ پانچ بجے سے گئی تھی اور دس بجے تک وہ لائٹ نہیں آئی تو کچھ میرے چچیں وہ حج کرنے کے لئے گئے ہوئے تھے حج کر کے آئے ہیں تو ان کے کچھ تین دوست ملنے کے لئے آئے ہوئے تھے یہ ٹارگٹ بنا کے بٹے ہوئے تھے کہ کب یہاں سے فاروق صاحب نکلیں آپ نے یہ ہے تو وہ آئے ہیں یہ میرے نکلتے ہی باہر آپ کے نکلنے کا انتظار کیوں کرتے رہے اس کی ریزن کیا ہے یہ جو سی 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 ٹی وی کیمرہ میں ان کا کنٹرول ہے میرے پاس میں اوپر دفتر میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے پاس اس کا کیمروں کا کنٹرول بھی تھا اور دوسری بات یہ تھی کہ ان کو میرے خیال ہے خطرہ تھا کہ میرے پاس کوئی گن وغیرہ نہ اوپر یا میں کوئی وان فائی پر کال نہ کر دوں تو اس لئے یہ سوچ رہے تھے کہ اوپر والے پورچن سے سارے بندے ختم ہو صرف نیچے والے پورچن میں اگر شار پانچ رہ جائیں گے تو ان کو ہم گن کی تھریڈنگ سے ڈرا لیں گے اصل وجہ یہ تھی اس کے بعد پھر سی سی ٹی وی کیمرے میں آپ نے کوئی دیکھا انہوں نے اپنی طرف سے کیمرے بند کیے تھے جیسے کہ آپ نے بتایا تو مدد کہاں سے ملی پہلا کلو کہاں سے ملا آپ کو پہلا کلو یہاں سے ملا کہ یہ جب اندر انٹر ہوئے ہیں تو انہوں نے نکاب نہیں کیا ہوا تھا جب یہ اس کو بند کرنا چاہ رہے تھے نا کیمروں کو تو اس سے پہلے پہلے یہ کیمروں میں آ چکے تھے اور انہوں نے یو پی ایس وغیرہ بند کیے ہیں لیکن کچھ ایسے یو پی ایس تھے کچھ ایسے کیمرے تھے جس کے اندر سے یہ بند کرنا بھول گئے تو کچھ اس میں سے لڑکے ایسے تھے جو نکاب باہر جاتے تھے اور نکاب اتار دیتے تھے کچھ ان کے میمبر فیکٹری سے باہر بھی موجود تھے تو جب یہ باہر جاتے تھے تو اس کو اتار دیتے تھے نکاب کو اپنے کیونکہ باہر یہ کسی کو دکھانا نہیں چاہتے تھے کہ اندر کیا ہو رہا ہے تو جب یہ اندر آتے تھے تو وہ نکاب پہن لیتے تھے تو اس کیمرے نے جو کیپچر کیا ہے تو وہ اس لئے کر لیا ان کو کیپچر ان کے فیسز کو کیونکہ یہ اندر آکے جب نکاب پہنتے تھے تو اس میں سے دولڑ کے نکاب پہننا ہی بھول گئے تو جب انہوں نے جس جگہ کی وہ بیٹریوں اتار رہی ہیں وہ ایسی جگہ کی اتار رہی ہیں کہ جہاں پہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ کیمرے بند ہو گئے لیکن وہ اس فیکٹری میں وہ سب کچھ تھا ہی نہیں وہ تو دوسری فیکٹریوں میں یہ ان کے ذہن میں تھا کہ یہ سارے کیمرے بند ہو گئے میں جیسے مرضی کرتے تھے اندرہ سے ہم نے بہت اکل مندی استعمال کی ماشاء اللہ بہت ماشاء اللہ اچھا کہ کونفیڈنٹ تھے کیا بتا رہی ہے لیور آپ کو کہ وہ جب آئے ایک گھنٹہ وہ یہاں پر موجود رہے اور سارا کام کرتے رہے بھائی جان وہ تاریخ صاحب اتنے بے فکر ہو کے آئے ہیں کہ اگر وہ دو گھنٹے بھی رہتے نہ تو تب بھی ہم ان کا کچھ نہیں کر سکتے تھے وہ موبائل بھی جیم میں ہی رہے انہوں نے موبائلوں کو بھی اتنا زیادہ نہیں ایک دو موبائل وہ ہمارے لے کے گئے ہیں لیکن سب کی جیم میں دو دو موبائل تھے وہ نہیں لے کے گئے انہوں نے اتنا بڑا موبائل اتنا میں چین اور چین یہ تہاکتے وہ نہیں تھا ان کا میين ٹارگٹ تھا تجوری مرگنہا اگر وہ ڈکے تھی نہیں اتنا سے لے بر سے بھی لے کے جا زیادہ جتے جتنا موبائل تھا اور جو فیکٹری میں سامان تھا یا کیمتی سامان لے جاتے تجوری پر فوقس تھا ان کا ایک ماں سے تجوری پر ان کی فوقس تھی اور ان کا صرف ٹارگٹ تھا کہ تجوری کیسے بھی لے جانے پڑی ان کو مار کے بھی لے جانے پڑی تو مار دیں گے تجوری لے جانی ہے ان کے صرف نین اور چین یہ تھا کہ تجوری میں ہیں آپ کو بتا ہے آپ کے پیسے سے بڑی عیاشی کی گئی ہے ان کی جانب سے سر میں ہم زکاة پیڑ ہیں زکاة دیتے ہیں اندھا آپ کو کہ پیسہ آجائے سر ہنڈرڈ اینڈ ٹین پرچنٹ امید تھی کہ زکاة کے پیسے ہیں کہیں نہیں جائیں گے تو بڑی امید تھی باقی جو اللہ کی مرضی ابھی بھی مطمئن ہے پائل خریدے گئے مری گئے انہوں نے گٹار خریدے ہیں انہوں نے وہاں پہ بڑے بڑے عجیب و غریب حرکتیں کی ہیں عجیب ترین میں بس جو ایسی بھی کچھ حرکتیں ہیں عیاشیوں میں کچھ ایسی عیاشی ہیں جو میں یہاں پہ بیان نہیں کر سکتا انہوں نے گٹار کا ان سے کوئی تعلق نہیں آپ نے ایسے پیسہ نہیں لٹایا ہوگا جس طرح سے انہوں نے لٹا ہوا لٹایا ہم جماعت کر کے تھک گئے اور انہوں نے ایسے اجاڑایا کہ جم سوچ بھی نہیں سکتے اس میں مہنگے ترین انہوں نے موبائل خریدے ہیں اور بس شراب وغیرہ پیتے رہے ہیں یہ لوگ بس میں کیا بتاؤں میں بتانا نہیں چاہتا گرفتار بھی ہو گئے تو اس کے بعد تو خوشی ہوئی پھر ہاں جی خوشی بھی ہوئی پھر دیکھے دکھ بھی ہوتا ہے کہ یہ کیا لوگ ہیں بس کہ سمجھ بھی نہیں آئی وہ بس پتہ بھی نہیں ہے کون ہے کون نہیں ہے تو پتہ ہو نا کہ کون ہے چلو بندہ کچھ کرتا بھی ہے کچھ پتہ نہیں یہ ان کا کرمنرbum ریکچڑ بھی موجود ہے پولیس والے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کافی جگہ پہ متلوب ہے کیونکہ وہ یہ پلیئgoing نہیں لگتے ہیں باقی پولیس والے تو کہہ رہے ہیں کہ کافی جگہ پہ متلوب ہے وہ کہتے ہیں ہم فرس ٹائم کیئے میری ان سے بہت ہوئیے تو وہ کہتے ہیں کہ دلافی مانگتے ہیں آپ بات caution میرے سے انہیں نے کہیں میں نے ان کو کہا میرا کوئی قصور نہیں ہے اب تو مجھے بتاو میرا کیا قصور ہے مجھے بتاو میرا قصور بتاو آپ تو میں نے ان کو بولا ہے میں نے کہا یہ رقم آپ پوری کروا دو جتنی بھی یہ معمولی سی جو بھی ہے آپ پوری کروا دو تو میں آپ کو خود لکھ کے دیتا ہوں کہ میں آپ کو زمانت کروا دیتا ہوں لیکن وہ پھر جھوڑ بولتے ہیں کہ یہ رقم اتنی ہے رقم اتنی ہے لیکن جب ان چاروں کو بٹھا کے پانچوں کو بٹھا کے ان سے پوچھو رقم کتنی ہے تو وہ الٹے پلٹے بیانات دے کے اسی رقم تک پہنچتے ہیں جہاں پہ ہمارا پرچہ کٹا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری رقم پوری ہے میں جھوڑ نہیں بولتا ساتھ پہلے مجبوری نہیں تھی کوئی بھی مجبوری یہ تھی کہ دیر دور میں ان سے مجھے کام نہیں تھا مل رہا تو کام کے سنسلے میں یہ الیکشنوں میں دنوں میں کوئی بھی کام نہیں تھا دے رہا جب بھی جائیں ہمیں بھی جاتا تھا کام نہیں تھا ملتا اس لئے پھر مجبوری میں کرنی بڑی آٹھ سب آٹھ بجے تین لوگ آتے ہیں آگ کے فیکٹری کے ٹوٹل اب لیبر کو یرگمال بناتے ہیں یرگمال بنانے کے بعد ایک سو بیس کلو کی وہ تجوری ہے جو اتاری جاتی ہے اور ایک سو بیس کلو کی تجوری کو وہ لے ایک سو پچاس کلو ایک سو پچاس کلو اور اس کو لے کے تین لوگ ایک موٹسیکل پر ٹریول کرتے ہیں تو یہ ہماری جو وہ نکلتے بھی اسی گلی میں سے ہیں تو ہماری فورسز کدھر ہیں میں تو آپ سے پوچھ رہا میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہماری فورسز کدھر ہیں ہم جناب جب ہو جاتا ہے یہ سارا میٹر ہو جاتا ہے گواردات ہو جاتی ہے تو پھر ہم ایفیشنسیز دکھانے کے لیے ڈالفن بھی آجے گی پیرو بھی آجے گی دوسری فورسز بھی آجاتی ہیں اس وقت کہاں ہوتی ہیں جب یہ سارا کچھ ہو رہتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی